اسلام علیکم دعا نولج میں خوش آمیلید خدا تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو عورت کی معصومیت اس وقت قابل دید ہوتی ہے جب وہ بچے کو گود میں لے کر مسکرہ رہی ہو محبت کی حقیقی رمز شناس عورت ہوتی ہے کیونکہ اس کی زندگی کا منتحہ مقصود محبت ہے پتروں میں پارس درختوں میں لاجونتی اور انسانوں میں عورت عالی وارف ہے